جی اسٹوک فیملی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹس می محمد احسن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا کہ جنوری اور فیب مارچ میں جو مارکٹ اپنا 43,000 کا اپنا ٹاپ لگایا تھا اس کے بعد سے مارکٹ نے مارچ میں اپنا بارٹن 27,000 کے رون پہ لگایا تو کیا یہ جو مارکٹ کا ایک ڈانورڈ موو تھا کیا یہ بیرش مارکٹ تھی اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ کی جو ایک بل ریلی ہوتی ہے اور بیر ریلی یہ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کا ہم کریکٹرسٹک چیک کرتے ہیں کہ بل ریلی کیا ہوتی ہے اور بیر ریلی کیا ہوتی ہے پہلے تو آپ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایک خاص قسم کا ایک کریکٹر ہوتا ہے بیر فیز کا یا بل فیز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اگر بل ریلی ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور بیر ریلی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اترتی ہے وہ کبھی بھی اقدم اچانک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر کوئی پندرہ بیس ہزار پانٹ کو نہیں گراتی بلکہ آہستہ آہستہ گراتی ہے اس کی آہ آہ مثال اس کی مثال ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پہلے میں آہ بل ریلی اور بیر ریلی کے بارے میں تھوڑا سے پہلے بریف کر دیتا ہوں پھر ہم ذرا سے چارٹ کے اندر دیکھیں گے کہ ہوا کیا تھا تو جب بل ریلی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی ریلی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مارکیٹ اپنا ایک آہ ہائر ہائی لگاتی ہے پھر وہاں سے نیچے کریکشن لیتی ہے پھر لو لگاتی ہے اور پھر نیکس ٹائم جو ہے وہ اپنے ہائی کو افورڈ موو کر کے توڑتی ہے اور پھر واپس سے نیچے آتی ہے جو لازٹ ٹائم ہائی لگا تھا اس کے پاس آ کر سپورڈ لیتی ہے اور پھر جو اس نے نیا جو اپنا ہائی بنایا تھا اس ہائی کو واپس سے کروس کرتی ہے یعنی اپنا ہائر ہائی اور ہائر لو فارم کرتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تھوڑا مارکیٹ اوپر چڑتی ہے تو بیرز یہ سمجھتے ہیں کہ اب مارکیٹ اوپر چڑ گئی ہے تو اب اس کو یہاں پر شورٹ کر دینا چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے تاکہ مارکیٹ نیچے آ جائے اور مارکیٹ اسی طرح تھوڑا سا موف کرتی ہے لیکن پھر فوراں وہ اپنا افورٹ موف جاری رکھتی ہے اور بیرز کو یوں سمجھے ایک طریقے سے پالتی ہے پالتی ہے پوستی ہے اور پھر انورٹڈ کوماز کے اندر حلال کرتی ہے بل فیس کے اندر کبھی بھی بیرز نہیں جیتے اور بیرز مارکیٹ میں کبھی بھی بل نہیں جیتے اسی طرح کر بیر مارکیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک لو فارم کرتی ہے اور وہاں سے باؤنس بیک کرتی ہے بلز یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں سے باؤنس ہو رہا ہے تو یہ افورٹ موف آئے گی لیکن وہ پہلے والے اپنے ہائی کو نہیں کارتی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک ہائی فارم کرتی ہے اور پھر واپس سے جو لازٹ ٹائم اس نے جہاں سے سپورٹ دی تھی اس کو دانگ ورڈ موف کر کے اس کو توڑ دیتی ہے اور اس طرح وہ بلز کو ٹرپ کرتی ہے یعنی بیئر مارکٹ میں بل کو پالا پوس ہا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے حلال کیا جاتا ہے اقدم اچانک زبا نہیں کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بل مارکٹ جب ہوتی ہے بلکہ ہم پہلے بیئر کی بات کر لیتے ہیں جب بیئر مارکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو اس کی جو موو ہوتی ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وہ سلولی ہوتی ہے گریجولی ہوتی ہے وہ اقدم ڈاؤن فال نہیں آتا اور جب بل مارکٹ آتی ہے اس وقت وہ اس وقت تک بل مارکٹ رہتی ہے جب تک کہ ہمیں یہ ڈر لگا رہے کہ کیا یہ اپنے اس ٹاپ کو جو اس نے بنایا ہے اس کو توڑ کر اوپر کی طرف جائے گی یا وہاں سے ریزیسنس لے کے نیچے جائے گی ایک خاص کریکٹر بل مارکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ اب مارکٹ میں کریکشن آنی ہے 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 اور وہ بل مارکٹ وہ اوپر جائے جاتی ہے اور وہ ایک اس جگہ پہ ہمیں موقع ہی نہیں دیتی انٹر ہونے کا چونکہ مارکٹ ہم سے زیادہ تیز ہے مارکٹ نے بل مارکٹ کے اندر ہر ایک کو موقع نہیں دینا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک بندہ آ کر اس میں کھمالے اسی طرح تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب مارکٹ اور ایکانومی وہ جب بھی ایک پیچ پر ہوں گے یعنی مارکٹ بھی یہ بولو گی بہت اچھا ہے اور ایکانومی بھی بتائے گی کہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے بہت اوپر جا رہا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بل مارکٹ کا ٹاپ ہے اور جب مارکٹ کے اندر فیر زیادہ ہو اور مارکٹ نیچے جاتی جائے لیکن ایکانومی بھی اسی طرح نیچے جاتی جائے دونوں ایک ہی پیچ پر ہیں مارکٹ بھی نیچے جا رہی ہے اور ایکانومی بھی نیچے جا رہی ہے جب جا کر دونوں ایک صفحے پر جب جمع ہو جائیں گے کہ اب تو آگے کچھ نہیں ہونے لگا وہیں سے بل مارکٹ کا ابتدا ہو جاتی ہے بل مارکٹ کے اندر ہمیشہ وہ اس کرپٹ جنہوں نے بہت اوپر جانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بل مارکٹ کے ابتدا کے اندر ہی بہت زیادہ تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ مارکٹ کے حالات بہت خراب ہیں مارکٹ نے گاریاں بیکنگ ہی نہیں جو ہر قسم کے جو ایکانومی کے اندر جو فیرز ہوتے ہیں وہ جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت جو سکرپٹ نے جس سکرپٹ نے بہت دور جانا ہوتا ہے بہت اس کی اندر اپریسیشن آنی ہوتی ہے اس کی پرائس میں ہمیشہ وہ بل مارکٹ کی ابتدا میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کی مثال آپ نے دیکھا ہوگا ٹی آر جی اے وی این اے ٹی آر ایل این آر ایل جی ایچ این آئی جی ایچ این ایل مارکٹ موقع نہیں دیتی اور یہ ان ان سکرپٹ نے بل ریلی کے سٹارٹنگ میں ہی بہت تیزی سے اوپر جانا شروع کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی موو آنے والی ہے ہم جو ایک ریٹیلر جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب مارکٹ کے حالات اتنے خراب ہیں تو مارکٹ نے اب نیچے جانا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر پینتیسزار کے قریب کا ایک یہاں پر مارکٹ اپنا ہائی فارم کیا تھا اور اس کے بعد جب گننا شروع ہوئی تھی تو سارے کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب مارکٹ نے یہ ستائیزار کا لیول بھی اپنا توڑ کر نیچے کی طرف جانا ہے چونکہ مارکٹ کے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں جو ایک اہم ترین اس کا بل اور بیر مارکٹ کے اندر ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کبھی بھی اپنی کرنٹ سیچویشن کو نہیں دیکھتی مارکٹ ہمیشہ فیوچرسٹک ہوتی ہے مارکٹ فیوچر کو دیکھتی ہے نہ کہ کرنٹ پوزیشن کو آپ کو بتایا کہ جب سمن جب ایک یہاں پر ہم نے 35000 کا ایک ٹاپ لگایا تھا تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ جی اب تو کسی نے گاڑی لینی نہیں ہے جی اے چین ای اور جی اے چین ای اور ایچ کار یہ تو کچھ ہونا نہیں لگا ان لوگوں کا تو انہوں نے جائے نا وہ اب نیچے گرنا ہے مارکٹ آگے فیوچرسٹک تھی مارکٹ آگے دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو نہیں ہے کچھ بھی کرنٹ پوزیشن نہیں ہے آگے کیا ان کے اندر پروفیٹیبلیٹی آئے گی ان فیوچر یا نہیں آئے گی تو جن اسکرپٹ کے اندر مارکٹ کو یہ لگتا تھا کہ ان کے اندر پروفیٹیبلیٹی بڑھے گی وہ تمام کے تمام اسکرپٹ آپ نے دیکھا وہ بڑھنا شروع ہو گئے ابھی کرنٹ پوزیشن میں جب لوگ ڈاؤن تھا اس وقت تو کوئی سمنٹ کی ڈسپیچز نہیں ہو رہی تھی آئے دن ہم دیکھتے تھے مختلف ریسرچز کے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ بہت زیادہ ڈسپیچز کم ہو گئی ہیں اور لوگ ابھی گھر نہیں بنائیں گے لوگ بھوکیں پیاسیں وہ کہاں کریں گے لیکن مارکٹ فیوچرسٹک تھی اسی بیس کے اوپر اب ہم سمجھتے ہیں کہ بیسکلی جب یہ ایک ڈاؤن فال آیا تھا یہاں پر جن سے لے کر مارچ تک کا یہ تین مہینے کا جو ایک ڈاؤن فال بہت تیزی کے ساتھ آیا اور ہم آئے دن دیکھتے تھے کہ دو ہزار اور پچھے سو پوائنٹ کی ڈیلی بیسس پہ مارکٹ ہالڈ ہو رہی تھی اور وہاں پہ بریک لینا پڑتا تھا دن میں دو دو تین تین دفعہ ہالڈ ہو رہی تھی اور مارکٹ تیزی کے ساتھ جب نیچے جا رہی تھی تو اس وقت مارکٹ کے سامنے بیسکلی ایک مارکٹ میں ایک انسرٹینٹی تھی اور ایک رسک انوالڈ تھا رسک کیا تھا کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جنوری میں جا کر انانسمنٹ پورے دنیا میں شروع ہو چکی تھی کہ اب کوویڈ آ رہا ہے اسی وجہ سے مارکٹ نے یہاں پہ اپنا ایک ٹاپ فارم کیا تھا فوٹی تری تاؤزن کے راؤن میں اور پھر مارکٹ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف موو بنا رہی تھی سپورٹ لیتی لیکن اوپر آتی جب مارچ آیا اور مارچ میں یہ مارکٹ کو یہ آگے لگنے لگا کہ آگے جو رسک آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے تو بیسکلی رسک کی دو ٹائپس ہیں ایک کہتے ہیں نون رسک اور ایک ہوتا ہے انون رسک مارکٹ ہمیشہ کریش کرتی ہے انون رسک کے اندر اور مارکٹ ہمیشہ بل ریلی کے اندر آتی ہے انون رسک کے اندر میں اس کو ترہ سے ڈیفین کرتا ہوں یہاں پر جب مارچ میں جب مارکٹ کو یہ لگنے لگا کہ آگے پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن ہونے کی بہت زیادہ قوی امکانات ہیں تو مارکٹ نے یہی سے کریش کرنا شروع کیا مارکٹ کے سامنے اس وقت انون رسک تھا یعنی یہ نہیں پتا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کتنے لوگ سفر کریں گے کتنے لوگ مریں گے ایک لاکھ بندہ مرے گا دس لاکھ بندہ مرے گا یا دس کروڑ بندہ مرے گا یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس جگہ پر مارکٹ کے سامنے جو رسک تھا وہ بیسیکلی انون رسک تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مارکٹ نے کریش کیا یہ ایک بیئر مارکٹ نہیں تھی یہ بلکہ ایک کریش تھا یہ اگر بیئر مارکٹ ہوتی تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بیئر مارکٹ کے اندر ایک خاص کریکٹرسٹک ہے بیئر مارکٹ کا کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی ہے پھر اپنا ایک ہائی بناتی ہے پھر وہاں سے نیچے آتی ہے بلز کو ٹرپ کرتی ہے پھر ایک ہائی بناتی ہے لیکن وہ پہلے والے ہائی سے نیچے ہوتا ہے اور پھر مارکٹ اپنے پہلے والے جو اس نے سپورٹ لیا تھا وہاں سے نیچے جاتی ہے یہاں پر تو ڈیلی بیسنس کے اندر ہالڈ لگ رہے تھے نہ اس کے اندر بیئرز کما رہے تھے نہ اس کے اندر بلز کما رہے تھے اگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پری کووڈ کی اچھا اب یہ بات تو ہمیں کنفرم ہو گئی یہاں سے ایک بیئر مارکٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک کریش تھا اور کریش اس وجہ سے تھا کہ جو سامنے مارکٹ کے سامنے جو چیز تھی وہ جو رسک تھا وہ اننون رسک تھا پتہ نہیں تھا مارکٹ کو کہ آگے ہونے والا کیا ہے انسٹرینڈیٹی اس حوالے سے بہت آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے اندر جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو پاکستان میں ایک سو دو سو کیسز ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود مارکٹ نے بہت بری طرح کریش کیا ستائیس مارچ کے قریب اور چھبیس مارچ کو جب مارکٹ نے اپنا بوٹم لگایا اس کے بعد سے کیسز پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بڑھتے رہے لیکن مارکٹ کو اب یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اس سے ایک جاہے وہ ایک لیمیٹڈ لوگ ایفیکٹ ہوں گے اور ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور پوری دنیا واپس سے ری سٹور نہیں ہوگی اب جب مارکٹ کو یہاں پر جب سو دو سو بندہ پاکستان کے اندر اس کو جو کوویڈ سے مبتلا تھا جب یہاں پر انسٹرینڈی تھی ان نور رہیس تھا تو مارکٹ نے کریش کیا اور جب یہاں سے ایک فیز اوپر افورٹ سٹارٹ ہوا اس وقت پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر کوویڈ کے کیسز بندنا شروع ہو گئے ڈیلی کے یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ دس ہزار کیس ہو رہے ہیں پندرہ ہزار کیس ہو رہے ہیں بیس ہزار کیسز پورا پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ مارکٹ اوپر ہی جاتی گئی مارکٹ واپس سے نیچے نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پری کوویڈ کے اندر کیا سیناریو تھا اور مارکٹ نے یہاں سے باٹم بنانے کے بعد واپس سے نیچے کیوں نہیں گئی بلکہ اوپر ہی کی طرف موف کیوں بنایا ابھی اگر ہم دیکھیں جو فیب 2019 سے لے کر اگس 2019 تک یہ تھا ایک بیارش فیز کہ مارکٹ اپنا ایک لو لگاتی وہاں سے ایک باؤنس لیتی لیکن اپنے پہلے والے لو کو نہیں کارتی اور پھر وہیں سے جہاں پر اس نے پہلی دفعہ لو بنایا تھا اور سپورٹ لیتی اس کو کاٹتے ہوئے نیچے جاتی پھر ایک اپنا ہائی بناتی اور پھر وہاں سے واپس سے نیچے جاتی پھر اپنا ہائی بناتی لیکن یہ والا جو ہائی تھا یہ پہلے والے ہائی سے نیچے ہوتا تھا یعنی لوور ہائی بناتی رہی لوور ہائی اور لوور لوز بناتے ہوئے مارکٹ نے فیب 2019 سے لے کر اور اگس 2019 تک یہ تقریباً 6 مہینے کا جو پیریٹ تھا یہ اپنا ایک بیریش فیس کے اندر گزارا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بلز کو ٹریپ کیا جاتا تھا باؤنس کے وقت اور پھر ان کو دیرے دیرے ان کا مال کاٹ دیا جاتا تھا ان کو لوز دیا جاتا تھا پھر ایک ہائی بنتا اور پھر واپس سے لو بنتا پھر ایک ہائی بنتا لو بنتا اس طرح جا کر بلز کو یہاں پر جو ہے وہ حلال کہے گیا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگس 2019 سے لے کر جین 2020 تک ایک فیس تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بل فیس تھا یعنی پری کوویٹ کوویٹ سے پہلے جو مارکٹ جس طرح موو کر رہی تھی وہ موو کیا تھا کیا پری کوویٹ مارکٹ کا موو بیریش تھا یا بولش تھا اگر تو پری کوویٹ مارکٹ کا موو بولش ہے تو مارکٹ نے جو یہ کریش کیا تھا چونکہ یہ کوئی بیریش مارکٹ نہیں تھی تو اسی مومنٹم کو مارکٹ نے بولش ریلی کو کنٹینیو رکھنا تھا اگر مارکٹ جب اپنا ٹاپ بنا کر اور وہاں سے جب کریش ہوئی تھی اس سے پہلے پری کوویٹ اگر یہ بول ریلی نہ ہوتی بلکہ ایک بیر ریلی ہوتی ایک بیر فیس ہوتا تو مارکٹ نے یہاں سے ٹاپ بنانے کے بعد اپنا جب یہاں سے بوٹم بنانے کے بعد جب اپنا ٹاپ لگانا تھا وہاں سے مارکٹ نے واپس سے نیچے جانا تھا اور اپنے اس بوٹم کو نیچے کی طرف کاٹنا تھا تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ریلی بنی ہے پوس کوویٹ یہ پری کوویٹ جو ایک ریلی تھا اسی کا ایک تسلسل ہے اس کی ایک اور بہت چارٹ کے اندر ایک اور اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس جگہ پر مارکٹ نے جب بل ریلی سٹارٹ کی تھی وہ اراؤنڈ 28,000 کے قریب کی تھی پری کوویٹ اور پھر اس نے یہاں پر آ کر جب سپورٹ لی تھی اراؤن 33,000 یہاں سے مارکٹ نے اسی طرح کا موو بنایا ہے جس طرح یہاں پر بنایا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ مارکٹ نے یہاں پر ایک بوٹم بنایا میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں مارکٹ نے اپنا ایک بوٹم بنایا اسی پرالل اسی سید کے اندر مارکٹ نے یہاں پر بھی اپنا ایک بوٹم بنایا اور پھر جس طرح ایک بریف ریلی مارکٹ نے چلتے چلتے within 6 months ایک ٹاپ بنایا 43,000 کا اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ اپ وڈ موو ہوتی رہی اور وہ یہاں پر آ کر تھوڑا آ کر اس ایریا میں آ کر تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہوئی اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہاں سے بھی مارکٹ نے ایک بل ریلی لی اور وہ اب اس ایریا میں آئی وی ہے جس ایریا میں last time مارکٹ نے آ کر تھوڑا سا کنسولیڈیشن کی تھی اب یہ والا ایریا آ رہا ہے جس جگہ پہ آ کر مارکٹ تھوڑا سا کنسولیڈیشن کر سکتی ہے کرے گی نہیں کرے گی اس کی مومنٹ سے پتہ چلے گا لیکن اس ایریا میں چونکہ یہ pre-COVID کا ایک تسلسل ہے post-COVID تو اسی لیے اب مارکٹ کا یہ upward move اسی وجہ سے باقی مارکٹ کو کچھ نہ کچھ triggers چاہیے ہوتے ہیں ہمیشہ جس کی بیس کے اوپر مارکٹ کے اندر bull rally بنے یا bear rally بنے آپ نے دیکھا کہ جو یہ جو bounce آیا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ والا جو bounce تھا مارکٹ نے یہاں پر آ کر تھوڑا سا اپنا کنسولیڈیشن کی تھی اور اس کے بعد مارکٹ کو trigger یہاں پر 17 اپریل کو جا کر ملا تھا جو interest rate cut تھا اس وجہ سے مارکٹ نے پھر اپنا ایک trigger کو لیا اور یہ upward move بنایا اور پھر یہاں پر آ کر مارکٹ نے تھوڑا اور کنسولیڈیشن کی چونکہ مارکٹ نے بہت زیادہ اوپر جانا تھا اسی لئے یہاں پر ایک ہمیں downfall دکھا تھا مارکٹ کے triggers میں سے ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک known risk اور unknown risk چونکہ جو کوویٹ کا جو یہاں پر area جو بنتا تھا یہ unknown risk تھا پتہ نہیں تھا کہ ایک بندہ مرے گا ایک لاگ مرے گا یہاں پر لوگ زیادہ مرنا شروع ہو گیا لیکن مارکٹ نے ورڈ move بنانا شروع ہو گیا تو چونکہ risk جو تھا جو پہلے unknown تھا اب وہ known میں تبدیل ہو گیا مارکٹ کو پتہ تلگیا کہ ٹھیک ہے ایک کروڑ بندہ مرتا ہے کوئی مشکل نہیں باقی دنیا تو زندہ موجود ہے پھر پلس اور triggers میں سے ایک trigger مارکٹ کو ملا optimism of vaccination یہاں پر آ کر ہمیں لگنے لگا کہ اب مختلف خبریں آنا شروع ہوئی کہ جی اب ویکسین تیار ہو رہی ہے اور ان قریب جو ہے وہ ویکسین مارکٹ میں آ جائے گی یہ وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پھر وہ سرلے اور فیروز کے اندر ریلی بنی تھی اور انہوں نے لگتار جو ہے وہ اس نیوز کی وجہ سے trigger ان کو مل گیا تھا pharmaceutical کو اور انہوں نے upper caps لگانا شروع کر دیا اسی طرح مارکٹ کو trigger ملا گورنمنٹ کی طرف سے جو construction package گورنمنٹ نے announce کیا جس کی وجہ سے ایک bull rally بنی cement کے اندر اور steel کے اندر پلس آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ مارکٹ futuristic ہوتی ہے کرن کو نہیں دیکھتی تو مارکٹ کو یہ confirm تھا کہ اگر ابھی dispatches کم ہیں اگر ابھی steel use نہیں ہو رہا ابھی اگر کوئی مارکٹ میں گاڑیاں خرید نہیں رہا آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح ہے کہ یہ تمام out of sectors کی جو جو researches آ رہی تھی اور حتیٰ کہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک گاڑی بھی نہیں sale ہوئی ایک گاڑی پوری lockdown گدران sale نہیں ہوئی ظاہرہ factories بنتی اور سب جگہیں بنتی smart lockdown تھا اس کے باوجود چونکہ futuristic تھی مارکٹ تو مارکٹ نے دیکھا تھا ابھی sale نہیں ہوئی نا لیکن future میں ضرور sale ہو جائے گی اسی وجہ سے مارکٹ نے پھر آپ نے دیکھا ایچ کار کی move آپ نے دیکھی جی اے چینائی کی move آپ نے دیکھی جی اے چینل کی move آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایم کی move اسی وجہ سے futuristic چونکہ مارکٹ تھی تو مارکٹ نے وہاں سے upward move لیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو جو t bills ہوتے ہیں اس کے اندر جو interest rate تھا گورنمنٹ نے اس کو بھی کم کر دیا تو یہ بہت سارے ایسے trigger تھے جس کی وجہ سے مارکٹ نے upward move ہی بنانا تھا جو مارکٹ نے resume کیا اپنا پری کووڈ کا جو ایک اب بلش ریلی تھی اس کو اب یہ بات رہ گئی کہ مارکٹ نے جو یہ upward move لیا ہے اس کے اندر تو ہمارے جو indicators ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے رسائی کب سے 70 کے اوپر trade کر رہا ہے مہینے سے اوپر ہو گیا لیکن وہ نیچے ہی نہیں آ رہا اور مارکٹ کے اندر بلش ریلی ابھی تک continue ہے مارکٹ اس طرح کی ابھی تک consolidation market نے کی نہیں ہے دوہزار پوائنٹ کی اور میک ڈی اور آر ایس آئی اور ایم ایف آئی اور تمام جو indicators ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مارکٹ آور بوٹ ہے اس کے باوجود مارکٹ اوپر جائیتے جا رہی ہے بلکہ مارکٹ کے اندر volumes جو پہلے جو volumes تھے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بنتے جا رہے ہیں اب کیا ہمارے یہ indicators کام نہیں کرتے یا یہ فضول ہیں indicator یہ working ہی نہیں کر رہے ہیں مارکٹ اوپر ہی جائیتے جا رہی ہے یہ آور بوٹ ریجن میں موجود ہے اس کے باوجود مارکٹ میں correction نہیں آ رہی اور کیوں نہیں آ رہی اس کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ مارکٹ کے جو indicators ہیں وہ آور بوٹ ہونے کے باوجود مارکٹ correction کیوں نہیں لے رہی اس کی جو ایک ویڈیو ہے وہ ایک سیپریٹ ویڈیو تقاضہ کرتی ہے چونکہ یہ جو ابھی ایک ویڈیو بنی ہے یہ کافی لینڈی ہو گئی چونکہ ڈیٹیل اتنی زیادہ تھی اور آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تو اس کے لیے میں ایک نیکس ویڈیو بناتا ہوں جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ مارکٹ آور بوٹ ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ correction اور consolidation کیوں نہیں کر رہی indicators کہ ہمارے لیے فضول ہیں یا نہیں اس کے لیے نیکس ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری effort جو میں نے کی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جتنی بھی نیکس آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں چاہے وہ index کے حوالے سے ہوں چاہے وہ script کے حوالے سے ہوں اس سے آپ کو جتنا ہو سکے وہ آپ کو فائدہ ہو اور ہم اپنا ویو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ